حر حرماتیب جاہند ورنے ماترم آپ سبی کو آپ کے اپنے چینل انکومپرمائزنگ انڈیا میں بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم پھر سے ایک چھوٹا سا ویڈیو لے کر آئی ہوں جو بہت ہی بہت ہی بڑیہ بنا ہوا ہے اور یہ یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا یہ انسان کو لے ڈوپتی ہے یہ بہت زیادہ جو اکڑ ہوتی ہے نا جو ایک میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ تمہارا ڈاؤن فال ہی لے کر آتی ہے اور یہ ہی ہوا ہے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہوئے اور یہ جو پہلے بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو جو بہت زیادہ سمجھنا آپ نے آپ کو یہ چیز بہت زیادہ بھاری پڑ گئی ہے اور یہ ہم پہلے ویڈیو دیکھیں گے اس کے بیچ میں ہم بات بھی کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے میں یہ ویڈیو شروع کر رہی ہوں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے دوستو میں مبیج اگارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں دچانکیا ڈائیلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دھوانا بلکل مدھولیے دوستو یہ جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا نو مائی کے بعد دنگے ونگے ہوئے ہیں اچھا عمران خان پھر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک زمانے میں اور یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کور کر رہا تھا پہلے شہباز شریف لوگ آج جڑ گے خان صاحب خان صاحب ہم سے بات کر لیجے ہم سے بات کر دیجے جب عمران خان بلکل گھوڑے پیساوار تھا وہ پاکستان کے اندر ہی گزوائے ہند کرنے کے شکر میں تھا تو گھوڑے پیساوار تھا عمران خان کسی کی بات نہیں سننے آ رہے جب عمران خان سے بولا بات کرلو میں چوروں ڈکیتوں سے بات نہیں کرتا تم جیسے وہ پٹھواری کہتا ہے ان کو پٹھواریوں سے بات نہیں کرتا میں چوروں ڈھکیتوں سے اب چوروں ڈھکیتوں پٹھواریوں کا کیا ملنے مجھے نہیں سمجھ میں ہے لیکن وہ نون لیگ والوں کہتا ہے پٹھواریوں سے نہیں ملتا میں چوروں ڈھکیتوں سے بات نہیں کرتا میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں آؤں گا میں تو تمہارے سامنے آؤں گا ہی نہیں مجھے آنا ہی نہیں تم لوگ میرے لائک ہی نہیں ہو اس یہ عمران خان یہ جو ہے نا یہ یہ بڑے بول ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ غرور جس کو ہوتا ہے نا ان لوگ کی یہ پھر حالت ایسے ہی ہوتی ہے بہ زیادہ اپنے آپ کو شیخی بغارتیں ہیں ہم یہ نہیں کریں گے اور پھر بعد میں ان کو کرنا پڑتا ہے آج دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے عمران خان کی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس دور سے گزر رہے ہیں آج مطلب وہ حال بحال ہو گیا ہے تو زیادہ بڑے بول جو بولتے ہیں نا ان کا یہی حال ہوتا ہے آگے سنتے ہیں عمران خان ایک سال سے کہہ رہا ہے دس اپریل پچھلے سال اس کی سرکار گئی ہے اور نو مائی تک عمران خان نے یہی بات بولی میں تم سے اور وہ لوگ ہاتھ جوڑ گئ کہ خان صاحب ملک کا بیڑا گھر کو رکھا ہے ایکنومک ڈاؤن فال ہمارا ہو چکا ہے بڑا بینڈ بجا ہوا ہے خان صاحب اتنا نہ کریں صاحب بات کر لیں بات کر لیں بات کر لیں نا وہ جو گرور چڑتا ہے نا خوپڑی تے ہیں کہ صاحب میں باپ ہوں سب کا میں دیکھ لوں گا آرمی کے جنرل بھی میرے تلوے چاٹیں گے نون لگ بھی میرے تلوے چاٹیں گی پوری قوم میرے تلوے چاٹیں گے کیونکہ اس کے جو فالوئر تھے اس کے جو فالوئر تھے انہوں نے اس کو کنونس کر دیا کہ تُو فرشتہ ہے اور تجھے اوپر سے اللہ نے بھیجا خاص طور سے you are special تو ایک فرشتہ ہے بھائی مجھے تو خدا نے بھیجا ہے تمہاری تمہارے لیے تمہارا بھلا کرنے کے لیے یہ جو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا بات دیکھو کتنا بھلا کر دیا اس نے پاکستان کا کہاں سے کہاں آگیا ہے پاکستان تو یہ جو دماغ میں اس کے لوگوں نے بٹھا دیا تھا oh my god you are the great you are greatest آپ ہی ہو بس جو ہماری نئیہ پار کر سکتے ہو یا ہمیں you know ہماری ہماری یہاں گزبائے ہند تو چھوڑو یہ جو ریاستے پودینہ یہ جو ریاستے پودینہ بنانے والا تھا نا وہ یہ ہی تھا بڑی 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 یہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شیکھی بغارنا اس کو کہتے ہیں شیکھی بغارنا تو جنت سے آیا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اور اس کے فولورز نے یہاں تک کہہ دیا کہ پوری مسلمان دنیا کا ہی لیڈر ہے اور اس کے جو ساتھ تھے فواد چودری اور یہ سب جتنے بھی تھے نا یہ یہ چچورے ٹائپ کے ایلیمنٹ ہے نا شیک رشید ٹائپ کے سگار پیتے ہوئے تو یہ سب اس کو چڑھاتے تھے اچھے یہ بھی چنے کی جاڑ پہ چڑھتا تھا کہ خان صاحب آپ تو بول دو خان صاحب یہ کر دو خان صاحب یہ کر دو یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ ایک خاص طور سے جو پاکستانی پنجاب سے جن لوگوں کا تعلق ہے نا پاکستانی پنجاب میں بار بار پاکستانی پنجاب کہتا ہوں کیونکہ دوستوں بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ پتھان ایسی کام نہیں کرتے آپ نے کسی پتھان لیڈر کو ایسی بکواس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے عمران خان ہاں اپنے آپ کو پتھان بولتا originally ہے بھی پتھان لیکن وہ پھر وہاں پہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے تو he's become like that only اس کا DNA چینج ہو چکے آپ کو کوئی بلوچ لیڈر کوئی سندھی لیڈر ایسی بات یہ پاکستانی پنجاب میں کچھ ہے گل بار جہاں پہ اپنے آپ کو یہ directly بلکل خدا سمجھنے لگتے ہیں تھوڑا سا ہم کو مل گیا تو anyway coming back to the point یہ اب عمران خان کے جن لوگوں نے عمران خان کو چڑھایا تھا چڑے کی جھاڑک پہ وہ لوگ گائب ہو گئے اور یہ ہم پرانے اپسوڈز میں cover کر چکے ہیں وہ ہو گئے گائب بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کون عمران خان کیسا عمران خان کیا بچوں والی بات کرتے ہو یار اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک maturity نہیں آئی تم لوگوں کو ہم تو جانتے ہیں عمران خان کو اب بگاو کونے لگاؤ اس کو تو عمران خان کی ٹیم سے وہ لوگ سب resign کرتے چلے گئے جیل سے آتے resign کرتے پریس کانفرنس پر بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ جو 9 مائی کا attack ہوا ہے اس سے ہمارا دل بڑا ٹوٹا ہے یہ نہیں ہونا چاہتا سب لوگوں نے 9 مائی کا حوالہ دیا جو کہ فوج کے اوپر ہے زیادہ تر 90% اٹیک فوج کے اوپر ہوتا ہے اس کے بارے میں میں دو چار منٹ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میں نے tweet بھی کرا تھا آج دوستوں ایسا ہے کہ یہ جو عمران خان بول رہا ہے یہ جھوڑ بول رہا ہے کہ یہ میں نے نہیں کرا اس نے نہیں کرا پہلی بات تو یہ اور باقی جو پی ٹی آئی وائلے کچھ کچھ لوگ یہ بول رہا ہے نہیں صاحب وہ لوگ جذباتی ہو گئے نہ not at all اب میں آپ کو چار پانچ پوائنٹ بتاتا ہوں اور یہ جو پاکستانی بھائی بہن ہے وہ سن رہا ہے وہ سن لے جو بھارتی ہیں وہ سن لے اور میں آپ کو ٹیکنکلی پروو کروں گا ٹھیک ہے یہ جو attack ہے نا یہ attack یہ کسی فوجی نہ پلان کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیویلین کیونکہ سیویلین کہیے کہ کوئی جیسے ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے کوئی وکیل ہے انجینئر ہے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے کوئی اور شیف ہے وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اس میں تو فوجی ایکسپرٹ نہیں ہے نا لیکن کیا ہوا ہے کہ ایسی جیز ہیں جو ہوتی ہیں نا یہ سیویلین کے بسکا نہیں تھا no not at all میں وشواس ہی نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھئے عمران خان arrest ہوتا ہے right immediately بھیر سڑک پہ آ جاتی ہے گھنٹے بھر کے اندر یعنی کہ ان کے لوگ تیار تھے ان کی quote unquote فوج تیار تھی ٹھیک ہے دوسری چیز جس طریقے سے یہ لوگ گئے core commander کے گھر یعنی کہ کسی نے target identify کر آیا ہے کوئی ایسا تھا جس کو یہ پتا تھا کہ اس 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 target میں مارو گے تو چوٹ پہنچے گی targets identified تھے ان کے reserves تھے یعنی کہ الیک سے انہوں نے لوگ ریکھ ریکھ کہتے ہیں کہ یہ فیل ہو جائیں تو یہ ان کو launch کریں گے چوتھی بات کوئی بزار نہیں جلا اب آپ منیپور میں آپ دیکھو کیا ہو رہا ہے آگ لگ گئی پورے سٹیٹ میں دنگے فساد ہو رہے ہیں منیپور کیونکہ mob direction لیس ہوتا ہے جو ایک بھیڑ ہوتی ہے نا جس کے سر پہ جنون سوار ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا فوجی ہے کیا سیویلین ہے وہ جو سامنے آتا اسے بھیڑ جاتا ہے پھر رائٹ وہ یہ سب نہیں دیکھتا ان لوگوں نے اگر ایک mob ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی کچھ بھی جلا دے گا کچھ بھی کسی چیز کو بھی نقصان پہنچائے گا وہ یہ target نہیں رکھتا ہے کہ مجھے بس یہی کرنا ہے اسی کو جلانا ہے اسی کو نقصان دینا ہے اور اس کو نہیں you know that is a very valid point جو یہاں پر انہوں نے کہا بہت valid point ہے کیونکہ یہ تو مطلب یہ تو سوچی سمجھی ساجش تھی یہ air base ہے ان کا جو بھی ان کے جو government officials کے جتنے بھی گھر تھے یا جو بھی ransack کیا گئے تو یہ بہت سوچی سمجھی ساجش تھی ہم سنتے ہیں خاص 90% target فوجی کیونکہ فوج is the symbol of power جیسے انڈیا میں parliament is the symbol of ultimate power in انڈیا parliament right پاکستان میں the army is the symbol of ultimate power جیسے بھارت میں کوئی بہت پریشان ہو جائے گا تو کہے گا ہمیں parliament کے سامنے جا کے protest کرنا ہے کیونکہ parliament سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے بھارت میں parliament is the ultimate parliament سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں boarding hasab نہیں GHQ پہ attack کرنا تو یہ target جو تھے نا یہ air bases پہ attack کرنا right یہ آپ کو حملے کرنا GHQ پہ حملے کرنا core commander کے گھر پہ شہواز شریف کے یہ پاکستان ریڈیو یہ سب جو ہیں these are strategic targets یہ کسی نے map پہ بنائے ہیں دوستو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ کل نہیں تو پرسو یہ پتہ لگے گی بات اور آپ date note کر لیے نا میں نے آپ کو بولا کہ یہ strategic targets ہیں یہ کسی فوجی نے plan کرا ہے map پہ یہ کسی نے map پہ لکھا ہے map پہ بنایا ہے یہ یہ دیکھو 12345 ایسے جانا تمہیں ایسے جانا یہ سیویلین کے بس کا ہے ہی نہیں somebody with decades of military experience plan this took it flawlessly plan operation ھان کو پکڑا ھان کھان 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 پورے ملک میں ایک ساتھ آگ لگنا شروع ہو گئی ایک ساتھ کیسے ہو سکتا یہ 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 کیسے ہو سکتا ہے صفیسٹیکیشن کمیونکیشن سیٹ اپ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں پورنٹ نمبر 3 صفیسٹیکیٹیڈ کمیونکیشن سیٹ اپ پہلا میں نے پورنٹ کیا بتایا کہ آتے بھیڑتہ یار ہو گئی نمبر 2 میں نے بتایا کہ ٹارگٹ آپ نے identify ہو گئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کا ایک ریزرور بھی تھا نمبر 3 میں بتا رہا ہوں کمیونکیشن سیٹ اپ کمیونکیشن سیٹ اپ کہ سب کو پتا تھا ڈائریکشن مل رہا تھا موبائل فون پر اور جب موبائل فون فیل ہو گئے تو پھر لوگوں نے کس طریقے سے سیٹ اپ نکالا کہ پرسنلی جا کے میرسج دے گا کیا کرے گا ان لوگوں نے پرابر ایک فوجی ٹائپ کا کمیونکیشن سیٹ اپ وہاں پر بنایا ہوا وہ موبائل فون سا ہی میں یہ نہیں کر رہا کہ فوج کی ایک وپنٹ استعمال ہوئی لیکن اس طریقے سے ہوا یہ نمبر تین نمبر چار جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے جو کولیٹرل ڈیمیج تھا بہت کم تھا میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوا میں کہہ رہا بہت کم تھا کنٹین کراؤ انہوں میں کنٹینڈ انویرنمنٹ میں فائٹ کراؤ گیا اور نمبر فائف نمبر فائف انہوں نے اس کا پورا انفورمیشن وارفیر کا فائدہ اٹھایا پروپاگنڈا ویلیو اس کی پوری نچوڑی چاہے ان کے لوگ لنڈن میں بیٹھے تھے چاہے ان کے لوگ کہیں پہ بیٹھے تھے ان لوگوں نے پورا اس پروپاگنڈا کو نچوڑا ہے بھلی ماتی اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے لو میں بتا رہا ہوں یہ کون ہو سکتا ہے یہ کوئی پاکستانی آرمی کا ریٹائرڈ جنرل ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ کون ہے میں نام نہیں لوں گا پاکستانیوں آپ گیس کرو کیونکہ ایک بات میں آپ کو پروف کر چکا ہوں یہ سیویلین کے بس کا روگ ہے ہی نہیں سیویلین سیویلین کیا کر سکتے ہیں کہ بھیڑا جائے گی موب آجائے گا توڑ پھوڑ کرے گا آگ جنی کرے گا لڑائی جھگڑا ہوگا ہنڈر پرسنٹ لیکن جس طریقے سے پلان ہویا ہے یہ کوئی میں بتا رہا ہوں آپ کو مینموم ہے تھری سٹار جنرل ہے پاکستانی آرمی کا ہو سکتا ہے ریٹائرڈ ہو دیفنیٹلی ریٹائرڈ یہ ہوگا کیونکہ جو ایکشوال فوجی جنرل وہ تو کرے گا نہیں کہ خود کے جیوش کیوپ اٹیک کر دیا ریٹائرڈ فوجی جنرل ریٹائرمنٹ سے کیا ہوتا knowledge تو رہتی دماغ میں experience تو رہتا ہے دماغ میں یہ کسی نے کرا ہے وہ کون ہے مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے لیکن I leave it to the پاکستانیس to guess اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیخ رشید نے کروا دیا میں آپ کو کھل کے بول رہا ہوں پاکستانیوں اگر آپ کے من میں یہ غلط فہمی ہے نا کہ شیخ رشید نے کروا دیا یا آپ کے من میں کوئی غلط فہمی ہے ایک روپے کی کہ ڈبو نے چودری فواد نے کروا دیا یا آسد عمر نے کروا دیا ان کی اوقات نہیں ہیں ان کی training نہیں ہے ان کی capability نہیں ہے انہوں نے کبھی دنیا میں مطلب اپنی زندگی میں انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ ایسے چیز ہو سکتی ہے یہ جو 9, 10, 11 مئی کو ہوگا ہے this is a product of a sophisticated military mind ایک پرسن جس کو intelligence gathering آتی آتی تھی intelligence gathering جس کو analysis آتا تھا جس کو پتا تھا اس intelligence کو کس طریقے سے deploy کرنے گراؤنڈ پر سرگودہ airways کس نے سوچا تھا فیصلہ باد ISI headquarters فیصلہ باد وہاں پہ جا کے یہ chosen targets ہیں کسی نے map کھولا ہے ٹھیک ہے نا کسی نے ایک نقشہ کھولا نقشہ ما پلوٹ کر آئے flags لگا کے نا ticks لگا کے یہ 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 یہاں پہ جاؤ یہ سب یہ drama ہو رکھا ہے پاکستان میں اچھا اب دوسری خبر پہ آتے ہیں دوستوں بھارت میں جو NCRT ہے class 12th میں خالستان کو وہاں سے drop کر دیا ہے یہ political science کی textbook تھی وہاں سے drop کر دیا ہے ایک top sick body ہے SGPC ان کے چیف جو ہیں ٹھیک ہے شیرومنی گردوارا پربندہ کمیٹی کے چیف ہیں ہرجندر سنگھ دھامی انہوں نے نیشنل کانسل فر ایڈیوکیشنل رسرچ انٹریننگ سے یہ بولا تھا کہ مسلیڈنگ انفرمیشن آب آنند پور صاحب ریزولیوشن ان چیپٹر ریٹ نیمیل ریجنل ریجنل اسپریریشن آفز بک پولٹکس ان انڈیا سنس انڈیپیڈننس تو انہوں نے بولا ہے کرسجی سکھوں کے سینٹیمنٹ ہرڈ ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے یہ چل رہا ہے کہ سکھ سپریٹس نہیں یہ سکھوں کے سب سے اچھی باڈی اور انہوں نے بولا ہے خالستانی خالستانی سب کے سابق تو کلاس ٹویلتھ میں خالستانی یا سپریٹ سکھ سٹیٹ کی جو بات خالستانی کرتے ان کو ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا آچھا جی ابھی کومیڈی بھی آئے گی اس میں ٹھیک ہے ابھی تو یہ نورمل بات چل دی ہماری اب اس میں تھوڑا سا رو جائی دو تین منٹ بات ہوئی ہے جو کہتے ہیں نا کہ سارے سکھ خالستانی کو سپورٹ کرتے ہیں آج یہ پتا چل گیا کہ they are not supporting اور یہ خالستان والے جو ان کو بنانا ہے خالستان بنانا ہے وہ بولے گا کہ مجھے یہ بنانا ہے دوسرا کوئی سٹیٹ بولے گا مجھے یہ مطلب حد ہو گئی ہے یہ انڈیا ہے یہ بھارت ہے یہاں پر جو جس کا من چاہے گا وہ کہے گا گا گجرات 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 گجراتی لوگ تو کرتے نہیں گجرات 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 بہت زیادہ اپنے دیش کو مانتے ہیں اور اگر کوئی کہے گا یہ حصہ ہم کو دے دو یہ ہم ہمارا یہ سٹیٹ الگ سے بنائیں گے ایسا تھوڑی چلتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں نے یہ چیز کہا کہ خالصتان بگرے کچھ نہیں ہمیں نہیں چاہیے انڈیا نے 1 billion credit line extend کری ہے شریلنکہ کو another year کیونکہ economic crisis وہاں پہ ہو گیا تھا اور بولا کہ یہ جو last year ہم نے وہ کری تھی پھر اس کو extend کر دیا 1 billion ڈالر اور multi prong چار ڈالر شریلنکہ کو پچھلے سال دے چکی ہے بھارت never first policy تو یہ انڈیا نے مدد کری شریلنکہ کی دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور انڈیا کے کہنے پر شریلنکہ کو جس کو assistance ملایا IMF سے ایسا میرے سوتر بتاتے ہیں اور ایسا تھوڑا بہت میڈیا میں بھی آئے تھا کہ انڈیا نے کافی بات چیت کری تھی IMF سے کہ پاکستان کو دو یہ بھی مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن شریلنکہ کو مل گئے شریلنکہ دیرے دیرے دن نورمل ہو رہے ایک دو سال اور لگیں شریلنکہ لیکن شریلنکہ نورمل ہو جائے میں میں شریلنکہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چینیز سے دور رہو چینیز میں صرف چینیز فوڈ مانگے سب ان کا معاملہ فروڈ ہے صرف چینیز فوڈ کنگفو جو کر لیتے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب فروڈ ہے تو میرے شریلنکہ بھائی بہن میں ان سے ریکویسٹ کروں نہیں absolutely not at all ہم 0% interest ہے ٹھیک ہے آپ آپ رہنگا سب رہنگا رہنگا سب رہنگا ہم سب رہنگا سب رہنگا ہم رہنگا سب رہنگا سب رہنگا سب 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 یہ سب رہنگا انڈیز جب تک سب سب چائنیز سے تھوڑا دور رہی آپ کو نپٹا دیا چار پانچ کنٹریز آفریقہ میں نپٹا دی پاکستان تو خود ہی کہتا آؤ مجھے نپٹا ہو تسانو نپٹھنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں یہ بھی پاکستان کہا چکا چھوڑے 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 پاکستان پیسے نہیں دیا اس نے ملیشیا سے بوئیگ 777 کولولامپور اے پورٹ میں نون پیمنٹ آئر کر لیس ڈیوز اس کو ڈھر لیا گیا چار ملین ڈالر چار ملین بلین نہیں چھوٹا پیسہ ہے زیادہ بڑا پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے قریب آپ لگا لیجی 35 کروڑ انڈیان 35 کروڑ روپے انڈیان موٹا موٹی بتا رہا 35 کروڑ انڈیان کے آس پاس یہ پیسہ ان کو دینا تھا تو لوکل ملیشیان کوٹ نے بولا کہ دھر لو ان کا جہاز جہاز جو ہے یہ پہلے بار بھی ملیشیا میں روکا تھا اس سمہ انہوں نے ڈیپلومیٹک چینل پاکستان پاکستان میں کیا ڈیپلومیٹک چینل کھولنے ہوں گے یہ گئے کچھ نہیں ملیشیان کے سامنے پیر پکڑ لیے اسی مسلمان تر تس مسلمان ان کی یہی ڈیپلومیسی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی کوئی ڈیپلومیسی ہے ہی نہیں وکٹم کارڈ اسلام مسلمان اور آفغانستان کو بیچ دو ان کے علاوہ کشمیر 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 پیلیسٹین 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 بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں اچھا یہ جو جاست تھا کسی کا کمنٹ آیا تھا وڑا وڑا وڑی فنی کومنٹ وہ بندہ لکھتا دماغ دیکھو لوگوں کا دماغ دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ملک تھا جو بھارت کی آئی سی آئی 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 پاکستانی وں نے کروایا تھا مولانا مسود عزر جیش محمد والا وہ جہاز آئی 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 میرے ڈیالوگ نہیں ڈیالوگ بہت پیار آئے لیکن we should give credit where it's due کسی نے جو بندے نے جو ملک دوسرے لوگوں کے پلین آئی 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 روزویلٹ ہاؤس جو ان کا ہوتیل ہے نیو یو 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 پاکستان نے جھوٹ بول بول کے اپنے لوگوں کو سب سف سف جھوٹ پاکستانی کیا جھوٹ بولتے ہیں بچوں کو گلف جتنی ایرلائن سعودی نہ پتہ نہیں کس کس نام دیتے ہیں ان کو ہم نے تو سکھایا ایرلائن کیا سے چلانا ان کو کیا پتا تھا بچے تھے ان کو پتا ہم نے ان کو سکھایا کس چل نی ہم نے ان کو سکھایا کھانا کھانا ہم نے ان کو بولا کھانے کو موہ میں ڈالتے ہیں ہم سے ملنے سے پہلے کھانوان میں ڈالتے ہیں ہم نے سکھایا پاکستانی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں 75 سال سے ہم ہم سب سکھایا میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا آپ کبھی ان کے ویڈیوز دیکھے گا ہستے ہستے اور پڑے لکھے لوگ ڈیپلومات فورن سرورس والے تیس تیس سال کے ایکس سٹوڈیو میں بیٹھے سنگاپور والے آئیتے ہم سے سیکھنے کے لئے ملک کیسے بنانا ہے ہم نے سکھا ہے سکھاتے تو مجھے لگتا بیڑا غرق ہو جاتا دنیا کا اگر سب آکے ان سے سیکھتے تو ان کی حالت تو دیکھو کیا ہو گئی ہے انہوں نے ایک ملک جو ملک لیا تھا ہندوستان سے اس کا بیڑا غرق کر دیا بہت کہتے تھے ہمیں تو اسلام سٹیٹ اسلام ریپبلک آف پاکستان ہمیں ہم تو کافروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ تو کافر ہیں یہ تو گلیز ہیں یہ لوگوں کے ساتھ ہمارا نہیں نبھانی ہوگا ہمیں الگ کر دو الگ کر کے کر کیا لیا تو ساری دنیا آپ ہی لوگوں سے سب کچھ سیکھ رہی ہے جنہوں جنہوں نے دنیا بھر سکھایتہ کی ایئرلائنز کیسے چلاتے ہیں جنہوں نے سنگپور ایئرلائنز بھی سکھائی ہوگی جنہوں گلف بھی سکھائی جنہوں نے ایمیرادز بھی سکھائی جنہوں نے کتر جنہوں نے دنیا بھر کی ایئرلائنز کو سکھایا کہ ایئرلائنز چلاتے کیسے خود کی ایئرلائنز کا بھٹا بائٹ گیا اور خود کا plane کوٹ آن کوٹ آئی جنہوں گیا اب یہ جا کے پھر ڈیپلومیس کریں گے پھر ملیشن کے پیر پکڑیں گے ہمارا ملک ہے کلمہ پڑھ بنایا تھا بس ان کا یہ ہی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کا ملیشن نے یہ بول دیا کہ بھائی پیسہ لیا تم پیسہ تو دو واپس تم اس کا پیسہ دینا ہے لیز کرا ہوا آئرکرافٹ کیا بات کر پیسے کی پیسے مانگ ساڑھے مسلمان پر آئے ٹھوڑے وہ کہنا شروع کر دیں گے میں آپ بتا رہا ان کا بس ان کا ایک لوجک ہے کیونکہ تم مسلمان ہو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم تم سے لیتے رہیں گے تم واپس نہیں مانگ سکتے ہم حق سے لیں گے تم سے ہم تمہارے گردہ کلیجی بھی نکال لیں گے تمہاری زبان نکال لیں گے تمہاری پیٹ سے آنٹہ نکال لیں گے تمہارا جوڑا چھین لیں گے تمہارا کلمہ پڑھ بنا یہ ملک پھر باقی خبریں ہیں کہ رانہ ساناؤلہ جو پاکستان کا انٹیری منسٹر ہے اس سے سوال پوچھا گیا کہ آدل شہزیب ایک ڈان کا اینکر ہے اس نے ڈان نیوز لائیو میں پوچھا کی کیا عمران خان کو میریٹری کوٹس کے تحت اس کو ٹرائی کریں گے اس نے بولا absolutely why shouldn't he the program that he made to target military installation and then had it executed in my understanding absolutely the case of military court civilian government بھی چاہتی ہے پاکستان میں civilian government بھی چاہتی ہے کہ civilian ختم ختم اب کیا ہے اب تو ہر جگہ وہ آ رہا ہے ہر جگہ سب کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے سب کے آگے جب پہلے ہی جب وہ power میں تھا اس نے کتنے کتنی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سنٹ بائی گوڈ وہ سنٹ بائی اللہ تو میک ریاست پدینہ اس کے کندے پہ یہ بھار تھا کہ مجھے اپنے امہ کے لئے اپنے پاکستان کے لئے مجھ یہ کرنا ہے مجھے تو مطلب صحیح میں اس کے نماغ میں یہ چلتا تھا شاید اس کو غلط فہمی تھی کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کا کچھ نہیں ہوگا آج وہ کیا ہوا ہے دیکھو تو یہ ہی ہے کہ غرور کا حال یہی ہوتا ہے جب زیادہ 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 آپ اوپر اچھلنے لگتے ہو نا تو آپ سیدھا موہ کے جائن بندی ماترم جائے شریرام اور حری کرشنا thank you so much